اسلام علیکم دیوری سیڈنس ہمارے ٹاپک ہے پیپر 5 امریکن لیٹریچر آفٹر دی لاسٹ گولیٹنز اس کی کریٹیکل ایویویشن ہم کریں گے جو کہ یہ پویم ریچارڈ ویلبر نے لکھی ہے ان کا برث یئر ہے 1921 اور یہ ابھی آلائیو ہے بیسیکلی جو پویم ہے وہ اپنی روشنی ڈالتی ہے کہ سیز بر فلڈ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کی جو انفرمیشن ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اس نے زور دیا ہے اس نے سبجیکٹ یہی چیز کیا ہے نیوز سینسیشنل اینڈ کروشل جو نیو چیز ہے سینسیشنل چیز ہے کروشل چیز ہے بڑی ہی خاص چیز ہے وہ کیا بن گئی ہے ورثلس ہو جاتی ہے اور ہیپ آف ٹریش بن جاتی ہے کہ ایک کچرے کا ڈھیر بن جاتی ہے ایک کچھ ہی دیر کے بعد ٹائٹل جو ہے وہ اس پویم کا وہ کافی ہی سوٹیبل اپروپریئٹ اور اپٹ ہے اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے جو سبجیکٹ ہے وہ اس نے ایکسیس آف انفرمیشن ان دس مارڈرن ورلڈ اینڈ ڈیپٹ آف نالیج اینڈ نیکسٹ کیا چیز اس نے یوز کی ہے وزڈم اندی پیپل لوگوں میں کتنا وزڈم ہے کتنی ڈیپٹ ہے نالیج کی مارڈرن ورلڈ میں جو پویم کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سٹائرک اور آئرانک ہے سٹائرک اس پر ہے مارڈرن انفرمیشن پر ٹیکنالوجی کی جو بہت زیادہ ایکسیس ہو گئی ہے ایکسیسیو انفرمیشن ٹیکنالوجی اس پر جو ہے اس نے زور دیا ہے آئرانی پیش کی ہے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس پویم کا وہ شیلونیس آف مارڈرن انفرمیشن پر بیس ہے شیلونیس کہتے ہیں ہالونیس کہ ایک ایمٹینیس ہے ایک خالی پن ہے انسان کے اندر اور جو مارڈرن انفرمیشن ہے اس کے اندر ایکسیس آف انفرمیشن has lost its true worth and authenticity کہ جو اس کی true spirit ہے reality ہے وہ اس کی true soul ہے وہ ختم ہو چکی ہے contradictory sense of stillness and emotion اچھا یہ دو چیزیں ایک اس نے use کی ہیں کہ stillness کس طرح ہم نے night کے حوالے سے دیکھا جب کہ night کا وہ ذکر کرتا ہے کہ night میں خاموشی ہے اندھیرہ چھا چکا ہے curtain گرا دیئے گئے ہیں گھروں میں ونڈوز پر ونڈوز بند ہیں اور ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ ہے peace ہے ٹھیک ہے جو news collectors ہیں اور جو news reporters ہیں دونوں ہی جا کر رام سے سو گئے ہیں یہ stillness ہے night is actually the representative of stillness and peace ٹھیک ہے ایک جمع ہوئی چیز کی بارے میں ٹھیک ہے خاموش اور رکی ہوئی چیز کو indicate کرتی ہے کیا چیز night اور یہاں پر stillness کی بات کی اس نے پھر next جو ہم نے دیکھا ہے sense وہ motion کی ہے motion کی sense ہم نے storm کی فارم میں دیکھی اس نے word storm کا use نے کیا ہے اس نے actually throned atlantis کا word use کیا پویم میں اپنی ٹھیک ہے پھر اگر ہم stillness کی بات کریں تو personal sleep کی اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے night کی darkness کی windows darken جیسے اس نے بات کی ہے پھر ایک اور چیز اس نے use کی تھی کہ motion کے حوالے سے اگر ہم حرکت کے حوالے سے بات کریں تو وہ gust of wind تھا کہ ہوا کا جو بگولہ ہے وہ چلتا جب آتا ہے تیزی سے اس کے اندر گرد بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہو جاتا ہے جب طوفان آتا ہے تو گرد اڑتی ہے اس کے ساتھ تیر جو shopping bags ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ papers ہوتے ہیں ٹھیک ہے newspaper بھی ہوتے ہیں اس میں تو یہ چیز ایسے contradictory اس نے use کیا ہے پھر scattered newspaper symbolized کس چیز کو کر رہے ہیں وہ abundance of knowledge and scattered جو کہ ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے یعنی علم اتنا ہے کہ وہ بکھر چکا ہے اس چیز پر اس نے سٹائر کیا ہے کہ modern information technology کیا کر رہی ہے وہ ایکچیلی اس نے knowledge اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے اتنا زیادہ spread ہو چکا ہے knowledge اور ہو رہا ہے ویدی پیسیج آف ٹائم اور کہ اس کی value جو true spirit ہے وہ اس کی ختم ہو چکی information technology has spiritually decline تو وہی بات اس نے کی ہے کہ جو true soul ہے information کی وہ ختم ہو چکی ہے حقیقت میں ایسا ہی ہے جب ہم دیکھا کرتے تھے بہت پہلے جب بچپن میں تھے اور اس ٹائم کیا تھا کہ ایک سپیسیفک ٹائم ہوا کرتا تھا چھ بجے کی نیوز ٹھیک ہے نو بجے کی بارہ بجے کی اور پھر تین بجے کی یا اس طرح سے مارننگ اور ایوننگ یہی ایک سرکل چلتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے اتنے زیادہ نیوز چینلز آ چکے ہیں کہ وہ سب کے سب ہر وقت کوئی نہ بحث مباعثہ کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے یعنی ایوری ٹائم نیوز کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے نیوز چینلز پر تو اس چیز سے کیا ہوا اس کی جو ختم ہوگی دیکلائن کی طرف چلے گی جو ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ آف مارڈرن لائف ہے وہ اس کی ویلیو ہی ختم ہو چکی ہے فلڈ آف انفارمیشن ہے ہمارے پاس تو کوئسٹن یہ ریز ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے نا کہ ہر وقت کی خبریں دیے جا رہے دیے جا رہے اور اس کی وجہ سے اس کی ورث ختم ہو چکی ہے اس کی ریالیٹی ختم ہو چکی ہے اکثر ایسا ہوتے نیوز سنکر ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو نیوز کلیکٹرز اور ریپورٹرز سنک انٹو آشین آف سلیپ لائک ایٹلینٹی کہ آشین آف سلیپ اس نے اس لیے کہا کہ نیند کے سمندر میں جا کر گر گئے ہیں ایٹلینٹی یہ ریفرنس ایک اس نے دیا ہے آشین کا جس میں آئیلینٹ جا کر گرتا ہے آئیلینٹ کے جو ندیاں نالے چھوٹی چھوٹی ندیاں جتنی بھی وہ سارے اس میں جا کر ڈراؤن ہو جاتے ہیں تو یہ چیز اس نے بتائی ہے یہاں پر کہ نیوز کلیکٹرز ریپورٹرز کو اگلے ہی لمحے کچھ نہیں پتا ہوتا لائنز کی اپیسی ایشن بتا رہی ہوتی لیٹر آف نیوز آلیز آلیز چھوٹی گلیاں ہوتی گرد بھری گلیاں ہوتی لیٹر کڑا کرکٹ ہوتا گند ہوتا نیوز بن چکی لیٹر بن چکی کچرے کا ڈھیر بن چکی گلیوں میں اس طرح سے جا گست آف آگ بن چکے ہیں جو نیوز پیپر کے جو ہیں پیسز وہ کہاں کہاں بھکھ رہے بنے تیٹر ایڈ پیٹرول مین تھکے ہوئے واش مین کی پیروں کے ساتھ جا کہ وہ چپک جاتے ہیں اور وہ اس کی کوئی ورث نہیں ہے نیپولین جو ہرسز کا یہاں پہ اس نے اچانک سے ایک ہسٹوریکل ریفرنس دیا ہے کہ نیپولین بونا پارٹ ایک واریئر تھے ان کے جو گھوڑے کے سم تھے ان کے ساتھ سنو جس طرح ایک ان کے پیروں میں تھی جب وہ جنگ لڑا کرتے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے اس طرح سے اس نے کہاں کہ یہ کنڈیشن ہے آج سائیکل پروسیس اس نے بتایا ہے بارن ڈائے نیوز ڈ 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 ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ سنتے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا پویم جو ہے سٹینزا سٹائل میں لکھی گئی ہے اس سٹینزا ہیں اس کے پر رہتا ہے کرٹک نے یہ کوٹ کیا کہ تو یہ ہے ساری پویم کا نچوڑ اس کو آپ اپنی کرٹکل اپیسیشن میں لکھ سکتے ہیں ایویلویشن آ سکتا ہے اس میں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تھنگ کیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں